اہل سنت کے عام سادہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی شیخ عبدالقادر جلانی جن کی آپ گیارویں دلواتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا اور آپ ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہمارے بزرگ تھے اگلی عبارت جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ عبارت تو سمجھے کہ ایسی ہے کہ وہ اس پورے کے پورے درم اور عقیدے کو اکھیڑ کے رکھ دے گی جو یہ کہتے ہیں نا جناب انہوں نے ولیوں کو مطلب کہ بنایا ہوا ہے اور ولیوں کو خدا کا شریک ٹھاراتے ہیں بریلیوی طبقہ اب یہ عقیدہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مولانا احمد بریلیوی کا بیان کردہ نہیں ہے یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا بیان کردہ ہے یہ ان کی کتاب ہے فطوح الغیب فطوح الغیب شریف جو کہ تمام جو حضور غصفہ کے ماننے مارے ان کے ہم السلمہ کتاب ہے بلکہ ابن رجب کو دیکھ لیں ابن تیمیہ کو دیکھ لیں حافظ ابن کسیر کو دیکھ لیں اور حافظ زہبی کو دیکھ لیں تمام نے اس کتاب کی توسیق کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب فطوح الغیب کی مقالہ نمبر سولہ میرے پاس جو نسخہ ہے بیروت کا چھپا ہوا اس کے صفحہ نمبر پینتیس پر ہے کتاب ناشرون سے میرے پاس جو نسخہ چھپا ہوا ہے بیروت سے حضور غصفہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں سمہ یردو علی کا تکوین کہ اے بندے جب تو بلایت کہ اس مقام پر فائد ہو جائے گا سمہ یردو علی کا تکوین پھر تجھ پر تکوین لٹائی جائے گی رد کی جائے گی لٹائی جائے گی فتقون بالعزن سریح اللہ دی ہوا لا غبارہ علیہ پھر تُو ہو جائے گا سریح ازن کے ساتھ یعنی تجھے اللہ کی طرف سے ازن ہوگا آرڈر جاری ہو جائے گا لا غبارہ علیہ اس پر کوئی غبار نہیں ہے کوئی کسی کی اسم کا اس پر کوئی شک و شبا نہیں ہے وَدْدَلَالَةِ اللَّاِهَا قَشَّمْسِ الْمُنِیرِ اور ایسی تیرے پاس دلائل ہوں گے چمکتے ہوئے کہ سوری کی طرح وہ چمکتے ہوں گے وَبِقْلَامِهِ اللَّذِي هُوَ عَلَذُّ بِنْ قُلِّ لَذِيذِ اور تجھے لذیذ کلام کے ساتھ تجھے ازن ملے گا اور ساری قطوع کرنے کے بعد حضور خوصیبہ سرکار فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعْلَا فِي بَادِ قُطُبِهِ اللہ رب العزت اپنی بعض کتابوں میں فرماتا ہے اے ابن آدم اَنَ اللَّهُ لَذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اے ابن آدم میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اَنَا أَقُولُ لِشَيْكُنْ فَيَكُونْ میں کسی شای کو کہتا ہوں ہو جا فَيَكُونْ تو وہ ہو جاتی ہے میں جب کسی شای کو کہتا ہوں فَيَكُونْ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اب تیرے لئے کیا ہے اَتِعَنِي تُو میری اطاعت کر اَجْعَلُكَ تَقُولُ لِشَيْكُنْ فَيَكُونْ میں تجھے بھی اس مقام پہ کھڑا کر دوں گا میں تجھے بھی بنا دوں گا جب تُو کسی شای کو کن کہے گا فَيَكُونْ تو وہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ جللہ شانو اپنے ولی کو یہ اختیارات و تصرفات عطا کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جللہ شانوہو کا بندہ بن جاتا ہے اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایسے مقام پہ کھڑا کیا کرتا ہے سُمَّ يُرَدُّ عَلَيْكَ تَقْوِينَ حضور غوث پر سرکار پاتے پھر تجھ پر تکوین لٹائی جائے گی یعنی تجھے اللہ رب العزت اس مقام پہ کھڑا کرے گا کہ تُو جب کسی چیز کو کہے گا کُن فَيَكُونْ تو تیرے کہنے سے ہو جائے گی ان کا عقیدہ دیکھنے کہتے ہیں جس کا نہ محمد علی کسی چیز کا مختار نہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور حضور غوث پر سرکار پاتے ہیں رسول کا مقام تو بہت بڑا ہے ولی کا مقام یہ ہے کہ جب ولی اس مقام پہ آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اتعنین میری اطاعت کر آج علو کا تَقُولُ لِشَيْكُنْ فَيَكُونْ میں تجھے اس مقام پہ کھڑا کر دوں گا میں تجھے بنا دوں گا کہ تُو بھی کن کہے گا تو تیرے کہنے سے ہو جائے گی یہ ولایت کا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمت اللہ کی کے نظریے میں آپ کی عقیدے میں تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو عقائد و نظریات حضور غوث پر سرکار نے بیان کی ہیں یہ آج کل کے نامنے ہاتھ سلفیوں کے عقائد ہیں یہ اہل سنت و اجماعت یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت بریلویوں کے عقائد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان عقائد کو مانتے ہیں تو اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے امام احمد زبریلوی رحمت اللہ کے ماننے والے ان کے نام لیوہ مانتے ہیں نامنے ہاتھ سلفیوں کا ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تو ان عقائد کو سری کفر اور شیر کہتے ہیں جبکہ یہ عقائد وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار رحمت اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور وہ کتابیں جو ان کے ہمیں مسلمہ کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی مسائل فروعی مسائل کا حوالہ دیکھیں لوگوں کو بیقاتیں ہوں چی امین فاتح خلبر امام رفیدان دیگر اس طرح کے مسائل جبکہ ان کا تعلق بھی فقہ و اتحاد کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ آگے اگلا سٹیپ پائے گا کہ فقہ و اتحاد کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار رحمت اللہ کا کیا 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 دہتا ہم انشاءاللہ بیان کروں گا پہلے عقائد و نظریات دیکھیں کہ ان کے عقائد و نظریات کہ آپ نے آپ کو یہ سلوی کہنے والے ان کے مطابق تھے یا ان کے عقید اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنت و عجمات والے وہی عقید ہیں جو آج اہل السنت بریلوی کے عقید ہیں حضور خوصیٰ پر سرکار رحمت اللہ اپنی اس کتاب اونی طالبین میں ایک مقام پر جلد دو کے صفحہ 319 پر حضرت سیدنا بایزید بستامی تیفول ابن عیسیٰ رحمت اللہ کے حوالے سے ایک بڑی ہی زبردست قسم کی حکایت اور ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ ان کے روحانی تصرف کا مو بول تصبوت ہے آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ جو کہ دو سو اکسٹھ ایجن میں فوت ہوئے اور مسلم آہل سنت کی بزرگ شخصیت ہیں آج جو نہ وہ اس صدی میں کئی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے اقابر ہیں جن کے بڑے ان بزرگوں کو سلطان العارفین اور بڑے بڑے اچھے کعبا سے یاد کرتے تھے آج یہ جو نئی نیو جنریشن ہے زیادہ جدید اور لیٹسٹ جو ان کا ایڈیشن ہے وہ ان بزرگوں پر بھی زبانے تان دراز کرنے سے باز نہیں آتا اور نہ جانے پتہ نہیں کس کس طرح کے غلیظ اور سوخیانہ لفاظ کہہ کے ان کی شان و عظمت کے خلاف باتیں کرتے ہیں حضور صحیح نے وہاں سے پر سرکار رحمت اللہ جب سینا تحفور بن عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں بازی بوسامی رحمت اللہ کا تو کتنے عدب احترام کے ساتھ کتنے عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا ہے صفحہ تین سو انیس پر القسم الخامس التصوف جو انہوں نے تصوف کا چپٹر باندھا ہے حضور غوث پر سرکار رحمت اللہ نے تصوف کے حوالے سے اب یہ چپٹر بھی نامنہ سلویوں کے خلاف ہے یہ تو کسی کو مشرق کہنا ہونا تو مشرق کی جگہ پہ یہ دوسرا لفظ استعمال کر لیتے ہیں صوفی مشرق کی جگہ پہ صوفی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں صوفی ہے تو صوفی ہے اس کا مدلہ ہے کہ مشرق ہے یعنی انہوں نے مشرق کا دوسرا نام اپنے طور پر انہوں نے صوفی رکھا ہوا علاقہ صوفی اور صوفیاء اور متصوفین ان کا مقام و مرتبہ حضور صحیح نقہ وصفہ سرکار رحمت اللہ کی بارگاہ میں دیکھے انہوں نے بقاعدہ ایک انہوں نے طالبین میں ایک بقاعدہ سے چپٹر قائم کی ہے التصوف کے نام سے القسم الخامس میں تصوف پر پھر جو تصوف کے جو اسلوب ہیں اور اصول ہیں ضرابط ہیں وہ بیان کی ہیں تو توقل کا بیان کرتے ہیں حضور غوث پر اکسرکار رحمت اللہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا ابو موسیٰ دبیلی رحمت اللہ کا ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن یحیٰ کے پاس گیا اور ان سے توقل کے بارے میں سوال کیا انہوں نے مجھے اس سوال کا جواب دیا کہ توقل یہ ہے لو ادخلت یدک فی ومتنین حتی تبلغ الرسخے لم تخف مع اللہ شیعہ توقل یہ ہے کہ تیرا ہاتھ کسی بہت بڑے آئی دہے کے موہ میں چلا جائے اور یہ گٹے تک چلا جائے اس حالت میں بھی لم تخف مع اللہ شیعہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر بس تیرے دل میں اللہ کا ڈار ہو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کا ڈار نہ ہو یہ توقل ہے یہ جواب لیا میں گھر چلا گیا ابو موسیٰ دوبیلی فرماتے ہیں کہ فخرجتو الہ ابی یزید البستامی رحمہ اللہ تعالی پھر میں ایک عرصے کے بعد حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں دوبیل سے بستام گیا کس لیے اسعالہو عن التوقل کہ میں ان سے جا کے پوچھوں کہ توقل کس کو کہتے ہیں فدخلتو بستام فرماتے ہیں بستام داخل ہوا ودکتو علیہ البابا میں نے جا کے ان کا سینا باہد ابو سامیر احمد اللہ کے دروازہ کھٹ کھٹایا فقال علی تو مجھے وہاں نے فرمایا یا ابا موسیٰ ما کانا لکا فی جواب عبد الرحمان من القناعات حت تجیہ و تسالو نہیں اے ابو موسیٰ کیا تجھے عبد الرحمان بن یہیہ کے جواب پر قناعات نہیں ہے کہ تُو نے ان سے توقل کے بارے میں سوال کیا اور آج مجھ سے پوچھنے کے لئے آگیا یہ کیا ہے یہ نگاہِ ولایت ہے ان کی نگاہ کا کمال ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے بندے حضرت باہد ابو سامیر احمد اللہ کی نگاہِ ولایت کو غوث پاک نے بیان کیا کہ کہاں دبیل اور کہاں بستام سوال دبیل میں پوچھا تھا جواب وہاں ملاتا اور باہد ابو سامیر احمد اللہ کے ولی اللہ کے ولی اپنی نگاہِ ولایت سے اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے عبدالرمان بنی آئیہ سے توقل کے بارے میں سوال کر لیا تو فرمایا تو اس جواب پر کنات نہیں کرتا تو کہتے ہیں میں نے کہا یا سیدی افتح الباب حضور دروازہ کھولیں تو آپ نے فرمایا اگر تو ہماری زیارت کے لیے اے ہوتا تو میں دروازہ کھولتا خزل جواب آمن الباب دروازے کے باہر سے جواب لے اور چلا جا کہتے ہیں میں نے فنصرف تو میں پھر گیا تو آپ نے فرمایا ان الحیت اللہ تیہی متوقع بالعرش ہم مت بکا لم تخف معلہ شیعہ سن توقل اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا عیدہ آسمانوں سے لٹک رہا ہو اور وہ عرش کے ساتھ وہ لڑکا ہوا ہو اور وہ ارادہ کرے تجھے نقصان پنچانے کا تجھے دسنے کا لم تخف معلہ شیعہ تو تُو اللہ کے ساتھ کسی سے اللہ کے ساتھ کسی اور کسی اور سے اللہ کے ساتھ نہ ڈر بس اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہو فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ دبیلی فرماتے ہیں فنصرف تُو حتیہ جئے تُو الہ دبیل میں چلا گیا میں واپس دبیل پہنچا فَأَقَمْتُ بِحَسَنَا ایک سال میں دبیل میں ٹھہرا اور ایک سال کے بعد سُمَّا اَتَقَدْتُ زِيَارَتَا پھر میں نے ارادہ کیا نیت کی اعتقاد کیا زیارت کا کہ اس صفحہ میں سال گزرنے کے بعد حضرت باعظی بسامیر رحمت اللہ کی بارگاہ میں زیارت کے لئے جاؤں گا فَخْرَجْتُ الٰعَبِي يَزِيد فَقَالَ لِي فرماتے ہیں جب میں گیا تو حضور سیلیم باعظی بسامیر رحمت اللہ نے فرمایا اب تُو ہماری زیارت کے لئے آیا ہے مرحبہ زائر کو زیارت کرنے کے لئے آنے والے کو مرحبہ ہو داخل ہو جاؤ فرماتے ہیں میں داخل ہو گیا فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا پھر میں ایک مہینہ آپ کی بارگاہ میں رہا تو ایک مہینہ میں میں نے آپ کی کرامات اور آپ کا روحانی تصرف اور آپ کی نگاہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے سوال کرنے سے پہلے ہی جو بات میرے دل میں آتی تھی سینا باعظی بسامیر رحمت اللہ علیہ میرے سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب عطا فرماتے تھے سوال کرنے سے پہلے ہی ایک مہینہ میں رہا اور جو دل میں سوال آتا تھا میں ابھی سوال کرتا نہیں تھا تو میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے جواب مل جاتا تھا تو یہ روحانی تصرف بیان کیا حضور سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا کس نے سیدنا غوث عاظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لانے تو یہ روحانی تصرف تھا اللہ کے ولیوں کا اور حضور غوث پا کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی دلوں میں چھپی باتیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں تو یہ عقیدہ نام نحاظ سلفی عقیدے سے بلکل متصادم ہے اس عقیدے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں یہ عقائد و نظریاتیں حضور سنہ غوث پاک سرکار رحمت اللہ کے غنیت طالبین کو اٹھا کے دیکھ لیں اسی کتاب کے جلدو صفحہ ایک سو ترانوے کو اٹھائیں حضور سنہ غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب میں بلکل واضح دو ٹوک لکھا کہ امام کے پیچھے مختلی قرات نہ کریں اور یہ مسئلہ بھی ان کو ایک منظور نہیں ہے جلد ایک صفحہ انیس پر جب نماز کی سنتے بیان کی ہیں تو اس میں سے لکھا ہے کہ جب نماز پڑھیں ہاتھ باندیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندیں جبکہ یہ مسئلہ بھی غیر مقلدین کو قبول نہیں ہے غنیت طالبین کی جلد دو صفحہ پچیس پر وطر کی تین رکھتے ہیں لکھی ہیں جبکہ غیر مقلدین کتنی پڑھتے ہیں ایک نماز ترابی کی بات آتی ہے تو جلد دو صفحہ پچیس پر لکھا بہیا اشرونا رکاتان نماز کی کتنی رکھتے ہیں ترابی کی نماز ترابی کی بیس رکھتے ہیں اور غیر مقلدین کتنی پڑھتے ہیں آٹھ اور آخری مسئلہ حضور صفحہ پچیس پر سرکار رحمت اللہ کے حوالے سے پہلی جلد کے صفحہ اکانوے پر آپ نے بلکل واضح دو ٹوک انداز میں لکھا ہے حضور گانے دین کے لئے سال سواب کا نافاتہ نظر و نیاز یہ طریقہ بھی حضور گانے دین کے لئے سرکار رحمت اللہ نے غنی طالبین کی پہلی جلد صفحہ اکانوے پر لکھا ہے کہ جب قبرستان جائیں تو فرماتے ہیں کہ بل یقفو اندہ موڈ وقوفے ہی قبر کے قریب کھڑا ہو انہ لوکان حیین ویہترمو کما لوکان حیین جس طرح اس کی زندہ ہوتے عزت احترام کرتا تھا اسی طریقے سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا احترام کرتے ہیں اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو وغیرہ من القرآن فرماتے ہیں کہ گیارہ مرتبہ قلو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے لئے قرآن پاک پڑھے ویہدی ثواب عدالک علی صاحب القبر اور اس صاحب قبر کو ثواب عصال کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو اس میت کو اس کا ثواب پنچا دے تو عصال سواب کا قرآن پڑھ کے بخشنے کا قرآن پڑھ کے ثواب پنچانے کا عقیدہ اور طریقہ اور نظریہ اور مسرہ بھی ہم نے بے حمد تعالی حضور غوثیبہ سرکار رحمت اللہ سے لیا ہے اور یہ عقائد و نظریہ سارے آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے اہل سنت وجمت آناب حضور صنی اللہ غوثیبہ سرکار رحمت اللہ کی عقیدت احترام بالکل اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور ان کا طریقہ وہی تھا جو اہل سنت وجمت کا ہے غیر مقلدین کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ غیر مقلدین ہے اور یہ تقلید کو شرک اور حرام کہتے ہیں جبکہ حضور صنی اللہ غوثیبہ سرکار رحمت اللہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کے فقی چہادی مسائلیں پہروکار تھے اور آئمار بکہ احترام اور ان کی عزت کرتے تھے